ہلو گائز السلام علیکم جیسا کہ جو لوگ مجھے اس یوٹیوب چینل پر فالو کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں ڈیلی ولوگنگ نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں ڈیلی روٹین شیئر کروں اور آج کا ولوگ جو ہے کچھ رادہ نہیں تھا کرنے کا کیونکہ آج میں اپنی فیملی کے ساتھ پارک میں آیا تھا اپنی بیٹیوں کو لے کے اور ساتھ ہی ایک نئی بک میرے پاس آئی تھی میں نے کہا اس بک کو میں ریٹ کروں گا اور دھوپ بھی بہت اچھی ہے موسم کو بھی انجوائے کروں گا جس پارک میں میں آیا بہت ہی خوبصورت پارک ہے اور اسلامباد میں آئی ایٹ اور ایچ ایٹ کے سینٹر میں ہے جھولے بھی ہیں ویل مینٹینڈ پارک ہے بہت ہی نیٹ این کلین سا آپ کو نظر آتا ہے اور جگہ جگہ پر اس میں کوڑا دان لگے ہوئے ہیں لیکن جو ہی میں اس پارک میں انٹر ہوا مجھے نظر آیا کہ ہماری قوم جو ہے ہر وقت گلے ہر وقت کرائسز کو حالات کو ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے حالات پر ہم کبھی بھی خود بہتر کرنے کی ہے موڈ میں ہی نہیں ہے نا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں اس کی ایک بڑی کلیر سی ایک جھلک مجھے نظر آئی اس پارک میں نظر آئی تو وہ میں ابھی ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہ حالات کیا ہیں اور ہم کس طرح کن چیزوں کو رو رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کتنی زبردست نیٹ این کلین قسم کا یہ پارک آپ کو لگ رہے آپ کو ٹریش منز بھی نظر آ رہے ہوں گے لیکن اب آپ کو یہ نظر آئے گا یہ کچھرا اور یہ کچھرا اگر کوئی بنز سے دور ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یار چلو کوئی بہت سوست پاہل آدمی تھا یہ باکسز آپ دیکھیں یہ کھاپ تھی کہ ادھر پھینک دیا اور یہ دیکھیں تو پتہ نہیں کون لانتی قسم کے لوگ آتے ہیں اور جن کو اس بات سے کیونکہ پاکستان کی مجارٹی جو پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہیں مسلمان لوگ ہیں اسلام جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور یہ نصف ایمان کی حالت ہماری دیکھ لیں یہ ٹریش من ہے اور یہ ٹریش من کے ساتھ ہی پڑا پھینکے گئے ہوئے تو یقیناً یہاں پر جو لوگ اسلامباد کے اندر ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگ سروسز میں جواب کرتے ہیں تو پرائمری تو ایڈلیسٹ لوگوں نے کی ہوتی ہے لیکن سٹل یہ دیکھیں یہ شاید سکول نہیں سکھاتا یہ آپ کا گھر آپ کو سکھاتا ہے اور اس کی جلک دیکھیں چلیں ایزا جو میں کر سکتا ہوں وہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان لانتی لوگوں کا پھیلائے ہوا جو گند ہے وہ میں یہاں سے چنوں گا اور میں اس میں پھینک دوں گا اور انفاس کے لئے تھوڑا سا معذرت بھی لیکن کیا کریں وہ سا چڑھتا ہے ایسے بے شرم بے غیرت لوگوں پہ جو کہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کا گند کوئی اور پھینکے گا تو ایسی صبح صبح جو ہے وہ سا چڑھا دیئے انہوں نے اب ذرا اسی جگہ کو آپ دیکھیں اس جگہ پہ میں نے یہ پریش اٹھا کے اس بین میں ڈال دی ہے یہی جگہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس سے آپ خود انداز لگا لیں یہ کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسا ڈفرنس آپ کو محسوس ہوا یہ دیکھیں کیا ہے وہ اٹھا کے پھینکنے میں ملی سیکنڈز لگنے تھے یہ that's it that's it چوٹا سا کہا لیکن بدبختی اور بے شرمی اسی کو شاید کہتے ہیں بات یہی بھی ختم نہیں ہوتی میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا پوزیشن ہے یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ ایک بن کے قریب یہ ایک جگہ پر ہوتا تو میں شاید کہتا اب دیکھیں اس کے حالت یہ توڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے مزید گند پھیلانا کتنا آسان ہے اور یہاں پر اس میں ڈالنا شاید یہ بہت مشکل جواب تھی چو چھوٹا چھوٹا مجھے نظر آ رہا ہے میں اٹھا کے پھینک دوں گا اب آپ یہی جگہ کا فیصلہ کریں جہاں پر جس نے گند پھینکا تھا اس جگہ پر اب ذرا جب میں نے اٹھا کے پھینک دیا تو یہ کیسا ہو گیا اب یہ دیکھیں سیم سیچویشن یہ دیکھیں انہیدر پلاسٹک بیگ جس کو دسپوز آف کرنا کوئی تنا بڑی جواب نہیں تھی یہ دیکھیں ویڈیو بنانے کا صرف صرف باہد مقصد ہے اویرنس دینا تاکہ یہ لانتی کام آپ نہ کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ اللہ حافظ